بلی ایک معصوم جانور ہے جسے دنیا بر میں بہت سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اسے پیٹ کے طور پر پالتے بھی ہیں ہم اپنے گھروں کے آس پاس بہت سے بلیاں گمتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن دراصل وہ جنگلی بلیاں نہیں ہوتی بلکہ وہ پالتو بلیوں کی ہی جنگلی اولاد ہوتی ہیں ان بلیوں کو فیرل کیٹس کہا جاتا ہے لیکن آج کا ہمارا ٹاپک فیرل کیٹس کی بجائے ان بلیوں پر ہے جو صحیح معنیوں میں جنگلی بلیاں ہیں اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں موجود جنگلی بلیوں کی مختلف اقسام کا جائزہ لیں گے معلومات سے برپور اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہے ہیں معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر ایک جنگلی بلی یا جنگل کیٹ جنگلی بلی جیسے دلدلی بلی یا سویم کیٹ بھی کہتے ہیں ایک درمیانی جسامت کی بلی ہے جو میڈل ایسٹ جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک میں پائے جاتی ہے اس کا پسندیدہ مسکن ایسے علاقے ہیں جہاں بارشیں زیادہ ہوں اور گنے پودے موجود ہوں جنگلی بلی کا رنگ ریڈش پراؤن سے لے کر ریڈش گریہ تک ہو سکتا ہے اس کی ٹانگیں نسبتاً لمبی ہوتی ہیں اور جسم پر کسی قسم کے دبے موجود نہیں ہوتے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ علاقوں میں اور عام پائے جانے والی جنگلی بلی ہے لیکن بالخصوص دریاؤں کے قریب موجود دلدلی علاقوں میں زیادہ ملتی ہے پاکستان میں یہ ذرخیز میدانی علاقوں کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں بھی ملتی ہے صبح پنجاب اور سن میں اس کی اچھی خاصی عبادی موجود ہے یہ تھل اور چولستان کے سہراؤں میں بھی عام پائے جاتی ہے البتہ صبح پلچستان کے جنوبی علاقوں اور صبح خبر پختونخواہ میں اس کی عبادی کم ہے اس کے علاوہ آزاد کشمیر اور گلگت پلچستان میں بھی یہ تقریباً موجود نہیں ہے پلچستان میں کوئٹہ شہر کے اطراف میں کبھی کبار اسے دیکھا گیا ہے جنگلی بلی عام طور پر تنہا یا جوڑے کی شکل میں مل سکتی ہے یہ زیادہ تر رات کو خوراک کے لیے باہر نکلتی ہے لیکن دن میں بھی اکثر نظر آ جاتی ہے اس کے باغنے کی رفتار کافی تیز ہوتی ہے ان کی خوراک میں زیادہ تر چھوٹے پرندے اور چوہے وغیرہ شامل ہوتے ہیں لیکن یہ ان سے بڑے جانوروں کا شکار بھی کر لیتی ہیں بعض اوقات یہ گریلو مرگیوں وغیرہ پر بھی حملہ کرتی ہیں اور نقصان کا سبب بنتی ہیں افریقی جنگلی بلی ایک چھوٹی جسامت کی جنگلی بلی ہے جو بریزم افریقہ اور بریزم ایشیا کے مغربی اور وسطی علاقوں سے لے کر پاکستان سے ہوتے ہوئے بھارت میں راجستان اور چین میں سنگ کیانگ تک پائی جاتی ہے افریقی جنگلی بلی کا رنگ ہلکہ سینڈی گریہ ہوتا ہے جو کبھی کو بار ہلکہ پیلا ہو سکتا ہے کانوں پر سر رنگ کے بالوں کے چھوٹے گچھے موجود ہوتے ہیں پاکستان میں افریقی جنگلی بلی صبح سن میں تھٹا، تھرپارکر، دادو اور لڑکانا کے اضلاع میں پائی جاتی ہے صبح پنجاب میں یہ باولپور، فورٹ عباس، راولپنڈی، چکوال اور جیلم کے اضلاع میں ملتی ہے اس کے علاوہ اسے صبح خبر پختونخواہ میں ڈیرہ اسماعیل خان اور وانا کے علاقوں میں اور صبح پلچستان میں کلات میں بھی دکھا گیا ہے پاکستان میں افریقی جنگلی بلی کی خال کی کافی مانگ ہے اور اس بلی کا خال کے اصول کے لیے کافی شکار بھی کیا جاتا ہے ریگستانی بلی ایک چھوٹی جسامت کی بلی ہے جو بے آپ سیراؤں اور ریگستانوں میں پائی جاتی ہے اس کا رنگ ریتلے سے لے کر ہلکے سرمائی تک ہوتا ہے جس کی بدولت یہ سیرائی معاول میں کیمفلیج ہو جاتی ہے اس کے پنجوں پر موجود بال اسے گرم ریت پر چلنے کے لیے انسولیشن مویا کرتے ہیں پاکستان میں ریگستانی بلی کا سب سے پہلا ریکارڈ 27 چولائی 1966 کو بلوچستان میں نوشکی کے علاقے میں ملا اسی سال ستمبر میں اس علاقے سے تین مزید نار اور پانچ مدائی ملی ان تمام بلیوں کو سینڈیاگو اور دیگر چڑیاگروں کو ایکسپورٹ کر دیا گیا اس کے بعد اس بلی کے کچھ ریکارڈ چاگی سے بھی ملے ہیں چونکہ یہ بلی دنیا میں کافی کم ملتی ہے اس وجہ سے دنیا کے بہت سے چڑیاگروں میں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے پاکستان میں بعد میں اس کی ایکسپورٹ پر پبندی آئیت کر دی گئی لیکن اب یہ بلی پچھلے کئی سالوں سے پاکستان میں نظر نہیں آئی اس لیے خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی حدود سے ختم ہو گئی ہے پاکستان سے باہر ایگستانی بلی بریزم افریقہ جزیرہ نمہ عرب میڈل ایسٹ اور ایران میں بھی پائی جاتی ہے پاکستان میں بلوچستان کے علاقوں میں اس کی موجودکی کے بارے میں جاننے کے لیے باریک بین سروے کی ضرورت ہے نمبر چار منول بلی یا پلاس کیٹ منول ایک چھوٹی جسامت کی جنگلی بلی ہے جس کی خال گنی اور ہلکے سرمائی رنگ کی ہوتی ہے منول بریزم ایشیا کے مغربی علاقوں سے لے کر افغانستان چین اور منگولیہ تک پائی جاتی ہے اور پاکستان کے بھی بہت سے علاقوں میں ملتی ہے پاکستان میں بلوچستان میں ٹوبہ کاکڑ کی پہاڑیوں اور زیارت میں منول کی موجودکی کی مصدقہ اطلاعات موجود ہیں اس کے علاوہ یہ وزیرستان سمیت خبر پختونہا کے دیگر کئی علاقوں اور گلگت وغیرہ میں بھی ریکارڈ ہو چکی ہے پاکستان میں منول بلی کا بھی خال کے لیے شکار کیا جاتا ہے نمبر پانچ یوریشیائی لینکس لینکس بلیوں کا شمار بعض اوقات بڑی بلیوں یعنی تیندووں اور چیتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے شمالی، وسطی اور مشرقی یورپ، سنٹرل ایشیا، سائیبیریا، سطح مرتفع طبت اور کوئے مالیا کے آس پاس کے علاقوں میں پائی جاتی ہے یہ ٹیمپریٹ اور بوریل جنگلات میں پچ پنچ سو میٹر تک بلونڈ علاقوں میں ملتی ہے حالانکہ یہ دنیا کے ایک وسیع رقمے پر پائی جاتی ہے لیکن اس کے مسکن ختم ہونے کی وجہ سے اس کی عبادی کم ہو رہی ہے پاکستان میں لینکس مل کے شمال میں موجود چٹیل پہاڑوں میں پائی جاتی ہے یہ زیادہ سلوپ پالے چٹیل پہاڑوں کو پسند نہیں کرتی بلکہ ایسے علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں تھوڑی بہت جاڑیاں وغیرہ موجود ہوں پاکستان میں یہ وادیت چترال، گلگت اور بلتستان وغیرہ میں پائی جاتی ہے پاکستان میں لینکس بلیوں کا ان کی خال کی وجہ سے شکار بھی کیا جاتا ہے گلگت اور چترال میں ان کی خالوں کی خرید و فروخت کی کئی رپورٹس موجود ہیں پاکستان میں لینکس بلی کی تعداد انتہائی کم ہے پاکستان میں لینکس بلی کو مارخور کا شکار کرتے ہوئے بھی ریکارڈ کیا گیا ہے نمبر چھے کراکل یا ریڈ لینکس کراکل بھی ایک بڑی جسامت کی بلی ہے جو دنیا میں بریازم افریقہ، میڈل ایس، سنٹرل ایشیا اور پاکستان اور شمال مغربی بارت کے بارانی علاقوں میں پائی جاتی ہے حالانکہ اس کی جسامت کافی بڑی ہوتی ہے لیکن یہ یوریشن لینکس کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے اس کا رنگ سرخی مائل بورا ہوتا ہے پاکستان میں یہ کم بلندی والے ایسے علاقوں میں پائی جاتی ہے جہاں انسانی مداخلت بلکل نہ ہو یہ زیادہ بلندی والے علاقوں میں نہیں پائی جاتی پاکستان میں یہ زیادہ تر سیرائی اور نیم سرائی علاقوں میں ملتی ہے یہ بلوچستان کے کانٹے دار جاڑیوں والے اور سیرائی علاقوں میں پائی جاتی ہے پلوچستان میں اپنی تمام ریج میں اس کی عبادی انتہائی کم ہے اور یہ کبھی کبار ہی نظر آتی ہے پلوچستان میں مکران اور کلات میں سے کئی دفعہ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ یہ خبر پختونخواہ میں وزیرستان اور پنجاب میں کالا چٹا پہاڑ اور سالٹ رنج میں بھی دیکھی گئی ہے اس کے علاوہ یہ چولستان اور تھر پارکر میں بھی ریکارڈ کی جا چکی ہے لیکن ان تمام علاقوں میں اس کی عبادی انتہائی کم ہے تینوہ بلی ایک چھوٹی جسامت کی جنگلی بلی ہے جو پاکستان سمیت جنوبی ایشیا جنوب مشرقی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے کئی ممالک میں پائی جاتی ہے تینوہ بلی جنگل میں رہنے والا جانور ہے پاکستان میں یہ کوئی مالیا کے مرتوب جنگلات میں پائی جاتی ہے اپنی تینوے جیسی خوبصورت خال کی وجہ سے اس بلی کا بہت زیادہ شکار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی خال کافی مہنگی ہوتی ہے یہ اب بھی پاکستان میں ملکہ کوسار مری، ازاد کشمیر میں وادیہ نیلم اور مانسیرہ میں وادیہ کاغان اور شوگران میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ اسلامبار میں مارگلہ کی پہاڑیوں پر بھی ریکارڈ کی جا چکی ہے ان علاقوں کے علاوہ یہ سوات، دیر، چترال اور گلگت میں بھی دیکھی گئی ہے حالانکہ آئیو سین کے مطابق اس کو فیلحال مہدومی کا خطرہ نہیں لیکن پاکستان میں اس کی عبادی مسلسل کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کا سٹیٹس انڈینجرڈ ہے مچھرہ بلی ایک درمیانی جی سامت کی بلی ہے جو پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا کے کئی ممالک میں ریکارڈ کی جا چکی ہے پچھلے کئی اشروعوں میں ویٹ لینڈز کی تباہی کے بعد یہ اپنی تمام رینج میں خطرات سے دو چار ہے آئیو سین کے مطابق اس کا سٹیٹس ولنریبل ہے اس کا رنگ زردی مائل گریہ ہوتا ہے جس پر کالے رنگ کی داریاں اور دبے موجود ہوتے ہیں پاکستان میں فیشنگ کیٹ زیادہ تک دریاؤں کے آس پاس موجود ویٹ لینڈز میں پائی جاتی ہے اس کے علاوہ یہ سائلی علاقوں میں موجود منگروفز کے جنگلات میں بھی دیکھی گئی ہے پاکستان میں یہ بلی انتہائی نایاب ہے اور یہ اب صرف صوبہ سن میں ہی موجود ہو سکتی ہے پہلے پہلے یہ صوبہ پنجاب کے تمام دریاؤں سے منسلک علاقوں میں موجود تھی لیکن اب یہ پنجاب میں اگر ہے بھی تو انتہائی نایاب ہے اس کو مچھرہ بلی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی خوراک زیادہ تر مشلوں پر مشتمل ہوتی ہے دوستو جنگلی حیات ہمارے محول کا حسن اور ملک کا سرمایہ ہے ان کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لئے ہمارا چینل نے سارے مٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ